اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر میں گاڑیوں کا نرمان کرنے والے انجینئرز کے لیے کیسے ایک چھوٹی سی چپ ایک بہت بڑی سمسیہ بن گئی ہے اور یہ سمسیہ آپ کو بھی پریشان کر سکتی ہے اگر آپ بھی بھوشے میں نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہماری اگلی خبر آپ کے کام کی ہو سکتی ہے اس لیے آپ میں سے جتنے بھی لوگ اس سال نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا اگلے سال نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلے یہ خبر دیکھ لیجی پوری دنیا میں اس سمیں سیمی کنڈکٹر چپس کی بھاری کمی ہے اور اس لیے نئی گاڑی خریدنے والوں کو اپنی گاڑی کی ڈیلیوری کے لیے اس سمیں بھی چار مہینے سے لے کر ایک سال تک کا انتظار کرنا پڑ رہا ہے یہ ستھی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہوئی کورونا وائرس کی وجہ سے ایک سال تک پوری دنیا میں سیمی کنڈکٹر چپس کا اتفادن بہت کم ہو گیا اور اب بھی اس کی سپلائی اس کی ڈیمانڈ کے مقابلے بہت کم ہے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سپلائی کم ہو گئی ہے آج کل پوری دنیا میں جتنی بھی گاڑیاں بنتی ہیں کیونکہ اب بہت آدھونک ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو ان کے پاور سٹیرنگ، بریک سینسر، انٹرٹینمنٹ سسٹمز، ائر بیگز اور پارکنگ کیمرو میں سیمی کنڈکٹر چپس کا ہی استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر آج کے دور میں بننے والی ایک گاڑی میں ایک ہزار سے زیادہ سیمی کنڈکٹر چپس لگے ہوتے ہیں یہ چپس کمپیوٹر پروگرامنگ پر آدھارت ہوتے ہیں اور آپ کی گاڑی کے ڈیٹا کو بھی پروسس کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر چپس کے بینا آدھونک گاڑیوں کا نرمان لگ بھگ اسمبہ ہے اور اب پوری دنیا میں ان کا پروڈکشن، ان کی ڈیمانڈ کے مقابلے بہت کم ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے کمپنیاں گرہاکوں کی مانگ کے مطابق گاڑیوں کا نرمان نہیں کر پا رہی ہیں، گاڑیوں کی ڈیلیوری نہیں دیر پا رہی ہیں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں صرف گنی چونی کمپنیوں کے پاس ہی سیمی کنڈکٹر چپس بنانے کی قشمتہ ہے ان کمپنیوں نے اپنا پروڈکشن بڑھایا بھی ہے لیکن پھر بھی ورش 2023 سے پہلے اس کی شورٹیج بنی رہے گی یعنی 2023 تک اگر آپ نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو ایک لمبا ویٹنگ پیریڈ ملے گا بھارت کی کوئی بھی کمپنی سیمی کنڈکٹر چپس اور بھارت اس معاملے میں پوری طرح سے آیات پر نر بھر ہے مطلب یہ ہے کہ بھارت کی کوئی بھی کمپنی اس سمیں اس طرح کے چپس نہیں بناتی اور ہمارے یہاں یہ سارے چپس دوسرے دیشوں سے آیات کیے جاتے ہیں بھارت کی کار نرماتہ کمپنیوں کو ان چپس کی سب سے زیادہ سپلائی ملیشیا سے ہوتی ہے جہاں اس سمیں کورونا کی دوسری لہر کی وجہ سے پروڈکشن بادھت ہے اس لیے اگر آپ آنے والے تیوہاروں کے موقع پر نئی گاڑی لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمیں پر اس کی ڈیلیوری نہ مل پائے اس لیے فارورڈ پلاننگ کر کے چلیے اگر آپ کو اگلے سال گاڑی خریدنی ہے تو آپ کو وہ بوکنگ ابھی کرنی ہوگی آٹو انڈسٹری سے جوڑی آج کی دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سرکار نے وہاں ندیوک کے لیے چھبیس ہزار کروڑ روپے کے پروڈکشن لنگڈ انسینٹیو یعنی پی ایل آئے کی یوجنا کو منظوری دے دی ہے انسینٹیو کا مطلع ہوتا ہے پروتساہن اور اس یوجنا کے تحت ان کمپنیوں کو پروتساہن دیا جائے گا جو بھارت میں الگ الگ آٹو پارٹس کا نرمان کرتی ہیں یا کریں گی سرکار نے جو رکم جاری کی ہے اس سے کمپنیوں کو بھارت میں آٹو پارٹس کی منفیکچرنگ یونٹس لگانے میں آسانی ہوگی اور آٹو سیکٹر کو ملنے والے پی ایل آئی کے وجہ سے نہ صرف بھارت میں ساڑھے سات لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا بلکہ گاڑیوں میں لگنے والے الگ الگ پارٹس کے نریات میں بھی کمی آئے گی اور بھارت اس ماملے میں آتمنیر بھر بن پائے گا اب ہمیں باہر سے آیات کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی اس یوزنہ کے تحت کمپنیاں گاڑیوں میں استعمال ہونے والے الیکٹرونک پاور سٹیرنگ سسٹم سینسرز سن روفز ایڈیپٹیو فرنٹ لائٹنگ سمیت کئی طرح کے پارٹس اور مونیٹرنگ سسٹمز کا نرمان بھارت میں ہی کر پائیں گی اس یوزنہ کے سے سب سے زیادہ فائدہ ان کمپنیوں کو ہوگا جو الیکٹرک اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کا نرمان کریں گی کاربن ایمیشن کو کم کرنے کے لیے بھارت سرکار ورش 2030 تک پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کا اتفادن بند کر دے گی ورش 2030 کے بعد بھارت میں صرف الیکٹرک گاڑیاں اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کی ہی بکری کی اجازت ہوگی الیکٹرک گاڑیاں بیٹری سے چلتی ہیں جبکہ ہائیڈروجن فیول سے چلنے والی گاڑیاں بھی زہریلہ دھوان نہیں چھوڑتی ہیں ان گاڑیوں سے کاربن ڈائیکسائیڈ سلفر اور نائٹروجن جیسی زہریلی گیسز کی بجائے صرف پانی نکلتا ہے تو جو بڑی جو یوجنہ اس سمیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں الیکٹرک کار اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کو پروسان دیا جائے گا ان گاڑیوں کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی اور سرکار کا پورا دھیان ان کمپنیوں پر ہے جو الیکٹرک کارز بنائیں گی یا پھر ان کے کمپوننٹس بنائیں گی یہ ایک بہت بڑا بدلاو ہے جس کا اثر آنے والے سمیں میں آپ کے جیون پر بھی پڑے گا اس لیے ابھی ہم نے آپ کو بتایا اگر آپ نئی گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ اور ایک دو سال کے بعد گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر پیٹرول ڈیزل کی گاڑی چھوڑ کر آپ کو الیکٹرک کار خریدنی چاہیے حالانکہ الیکٹرک اور ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کو لے کر جو نئی نیتی بنی ہے اس کا ایک مقصد تیل پر نربھرتا کو کم کرنا ہے اسے آپ لیبنان کے ایک ادھارن سے سمجھئے لیبنان میں اس سمیں پیٹرول اور ڈیزل بھروانے کے لیے دس دس کلومیٹر لمبی لائنے ہیں لیبنان کا یہ حال اس لیے ہوا کیونکہ وہ تیل کے لیے پوری طرح دوسرے دیشوں پر نربھر تھا اور وہاں راجنیتک اثر تھا اور بہاری دیشوں کے ہستکشیپ سے لیبنان پر کرز بڑھتا جا رہا تھا لیکن کسی نے بھی اسے گمبیرتا سے نہیں لیا لیبنان کے لوگوں نے بھی اس کا ورود نہیں کیا اور جب کسی دیش میں کم لوگ تنتر ہوتا ہے تو اس دیش کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسی اب لیبنان کی ہے لیبنان پر چھ لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کرز ہے جو اس کی جی ڈی پی سے ایک سو ستر پرسنٹ ادھیک ہے انہتر لاکھ کی کل آبادی میں سے چھتیس لاکھ لوگوں کو ترنت مدد کی ضرورت ہے سترہ لاکھ لوگ بھکمری کا سامنا کر رہے ہیں اور لیبنان کی سرکار کو اس سنکٹ سے ابرنے کے لیے اٹھارہ ہزار کروڑ روپے کی ضرورت ہے لیبنان میں ویسے تو لوگ تنترک سرکار ہے لیکن یہ دیش ہجباللہ نام کے آتنکوادی سنگڑھن سے ابھی پریشان ہے اور یہاں پچھلے کئی سالوں میں ستھر سرکار نہیں بنی ہے کم لوگ تنتر کی قیمت اتنی مہنگی پڑھ سکتی ہے یہ آپ لیبنان کی ان تصویروں سے سمجھ سکتے ہیں موسیقی سورس student семس زیادہ 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 موسیقی